جنرل اقلیبیم سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ وہ کون سی فورسز ہیں جو جنرل اقلیبیم کو رسٹور کرتی ہیں کسی بھی شوق کے انتیجے میں تو اس کانٹیکسٹ میں ہم مانٹری ایکسپینشن کی ایکزیمپل لے رہے ہیں کہ اگر منی سپلائے میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر کس طرح سے وہ ورک کرے گا اگر منی سپلائے ہم جانتے ہیں کہ اگر منی سپلائے ہم جانتے ہیں کہ اگر منی سپلائے میں جب بھی اضافہ ہوگا ہم تین مارکیٹس پر بات کر رہے ہیں لیبر مارکیٹ اور گوڈز مارکیٹ اور ایسیٹ مارکیٹ تو ایسیٹ مارکیٹ جو ہیں فائنانشل مارکیٹ مارکیٹس پر بات کر رہے ہیں ایسیٹ مارکیٹس پر بات کر رہے ہیں لیبر اور گوڈز مارکیٹ سب سے پہلے جو کوئی رسپونس آئے گا مانٹری ایکسپینشن کا وہ آپ کی پاس ایسیٹ مارکیٹ میں آئے گا ایفی لائن اس سلو ٹو رسپونس جو سب سے جو سلو رسپونس ہوگا سب سے کوئی ہوگا فائنانشل مارکیٹس میں ایسیٹ مارکیٹ میں اور سب سے سلو جو ہوگا وہ آپ کیا لیبر مارکیٹ میں اور اس میں ہوگا کیوں ہوگا اس لیے کہ لیبر مارکیٹس میں آپ جانتے ہیں کوئی بھی چینج اتنی آسانی سے نہیں آتی جابز میچنگ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اور اسی طرح ویجز بھی بہت کوئی کلی چینج نہیں ہوتی جب اس کو ری نیگوشیئٹ کیا جاتا ہے تو اٹ آلسو ٹیک سم ٹائم اور اسی طرح سے آئی ایس کارف بھی رسپونس کرتا ہے وہ لیبر مارکیٹ کی نسبت تھوڑا سا کوئیک ہے لیکن بہرحال فائنانشل مارکیٹ تو بہت کوئی کلی بہت انسٹنٹلی کسی بھی چیز کو ری ایکٹ کرتی ہیں اور وہ بہت فوراں رسپونس دیتی ہیں تو یہ تین مارکیٹ ہم تو فائنانشل مارکیٹ جو جو کوئیک رسپونس آئے گا یہ فائنانشل مارکیٹ کی طرف سے آئے گا اور سب سے جو سلو رسپونس ہے وہ لیبر مارکیٹ کی طرف سے آئے گا سو بھی ازیوم گٹ لیبر مارکیٹ اس تیمپوریری آؤٹ آف ایکلیبیم سو دیر اس شورٹ ان ایکلیبیم 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 کہ جب یہ مارکیٹ ایکسپینشن ہوگی اس کے انتیجے میں لیبر مارکیٹ جیسے بتایا کہ بہت سلولی رسپونس کرے گی تو وہ آؤٹ آف ایکلیبیم ہو جائے گی اور گوڈز اور جو ایکلیبیم مارکیٹس ہیں یہ شورٹ ان میں ایکلیبیم میں ہوں گی ایکلیبیم 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 ڈرائیونگ در ریل انٹریسٹ ریٹ ڈاؤن کہ جب بھی منی سپلائی میں اضافہ ہوگا تو فوری طور پر کیا ہوگا کہ لوگ جو اپنی ان کی پورٹ فولیو ہے ایسٹس جو ڈیفرنٹ فارمز میں وہ اپنی ویلتھ کو رکھ رہے ہیں اب اس میں جتنی وہ منی ہولڈ کرنا چاہتے ہیں منی سپلائی میں اضافے کی وجہ سے اس سے زیادہ منی ان کے پاس ہوگی تو وہ دار ہے اپنا جو ڈیزائرےبل ان کا مکس ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایسٹس کیے والی پرپورٹشن ہونی چاہیے تو وہ ایکسیس منی سے جب وہ اس کو کم کرنا چاہیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ نان مانیٹی ایسٹس کو پرچیز کرنے کے لیے کوشش کریں گے نان مانیٹی ایسٹس کی جب وہ ڈیمینڈ بڑھائیں گے تو اس کے انتیجے میں ان کی پرائیسز میں اضافہ ہو جائے گا اور پرائیسز میں اضافے سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ان ریل انٹیسٹیٹ میں کمی واقع ہو جائے گے سو یہ ایمیجیٹ اس کا سیکوینس ہوگا اب اس کے انتیجے میں جو ریل انٹیسٹیٹ کم ہوا ہے اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا کنمشن اور انویسٹمنٹ دونوں میں اضافہ ہو جائے گئے ہیں ریل انٹیسٹیٹ کم ہو گیا سیونگ کم ہو گی اس کا مطلب ہے کندمشن بڑھ گی ریل انٹرسٹیٹ کم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ فیوریبل صورتحال ہوگی تو انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا یہ ہمیں ایک اور انویسٹمنٹ یہاں پر لے رہے ہیں کہ جب بھی اب مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بھی بڑھ گی کندمشن بھی بڑھ گی انٹرسٹیٹ کم ہونے کی وجہ سے تو دیمینڈ بڑھ گی سپلائرز کے کم کم تھی جو فول ایمپلائیمنٹ لیول کی آؤٹپوٹ تھی وہ اس سے کم تھی تو ہم یہ عظیم کر رہے ہیں کہ آؤٹپوٹ جو ہے وہ وقتی طور پر جو ایکسٹر ڈیمینڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے فارمز اپنی آؤٹپوٹ کو میں اضافہ کر دیں گے شورٹ ان میں سو دا ایجسمنٹ آف دا پرائیس لیول لیکن لانگ رن میں کیا ہوگا اب شورٹ ان میں جتنی فارمز کی پرافٹ میکسیمائیدنگ آؤٹپوٹ لیول ہے جیسے ہم فول ایمپلائیمنٹ لیول آؤٹپوٹ کہہ رہے ہیں اب ڈیمینڈ اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو شورٹ ان میں تو وہ اس ڈیمینڈ کو کمیٹ کریں گے آؤٹپوٹ میں اضافہ کریں گے لیکن ظاہر ہے لانگ رن میں اپنے پرافٹ میکسیمائیدنگ لیول پر وہ واپس آنا چاہیں گے تو ڈیمینڈ زیادہ ہے تو دے بل سٹارٹ انکریزنگ پرائیسز تو فارم پرائیسز میں اضافہ کر دیں گے درائیسز پرائیسز لیول کاز کاز دہ ایمینڈ کروٹ شیفٹ اپ اب جب پرائیسز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے انتیجے میں ایمینڈ کروٹ جو ہے وہ اپورٹ شیفٹ ہونا شروع ہو جائے گا ابھی ہم ڈیاغرام سے بھی اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جب پرائیسز میں اضافہ ہوگا تو ریال منی سپلائی کام ہو جائے گی اور ایمینڈ کروٹ شیفٹ ہو جائے گا پرائیس لیول کانٹینیز تو رائیس انٹل دہ ایمینڈ کروٹ انٹرسیکٹ بھی ایفی لائن اینڈ آئی ایس کروٹ جنرل اکریوم یعنی جو فوری طور پر شورٹن میں کیا ہوا تھا کہ جو آپ کا کانسینسس دین و مارکیٹ کا جو کامن انٹرسیکشن پوائنٹ تھا وہ ڈیسٹراب ہو گیا تھا اب ایلٹی میٹلی پرائیسز کے اضافے کی وجہ سے اور ایل ایم کروٹ کی موومنٹ کی وجہ سے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا ہم اس کو ڈیاغرام کی مدد سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیس ہم نے بنائے آئی ایس کروٹ ایل ایم کروٹ ایفی لائن یہ سب یہاں پر انیشیلی انٹرسیکٹ کر رہے ہیں انیشیلی اکانومی اپنی جنرل اکریوم میں ہے تو منی سپلائی میں اضافے سے ہم جانتے ہیں ایل ایم کروٹ ڈاؤنورڈ شیفٹ ہو جاتا ہے اب ایل ایم کروٹ ڈاؤنورڈ شیفٹ ہو گیا تو ای اب ظاہر تینوں کا کوئی کامل انٹرسیکشن پوائنٹ نہیں نا اب ایل ایم کروٹ یہ والا تو نہیں رہا now this is the ایل ایم کروٹ اور ہم یہ عظیم کر رہے ہیں کہ پرائیس لیول ابھی ہم فکس ہے ٹھیک ہے تو منی سپلائی میں اضافے کی وجہ سے پرائیس لیول چینج نہیں ہوا وہ فکس ہے منی سپلائی میں اضافہ ہوا تو ایل ایم کروٹ ڈاؤنورڈ شیفٹ ہو گیا اب ایکلیبریم اب ایف کیا ہے ایف وہ پوائنٹ ہے جس پر آئی ایس اور ایل ایم دونوں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ایفی لائن ہے وہ اس پوائنٹ پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شورٹن ایکلیبریم ہے جس میں گوڈز اور منی مارکٹ ایکلیبریم میں ہے لیکن آپ کی لیبر مارکٹ جو ہے that is out of ایکلیبریم اوکے سو پھر کیا ہوگا ایف پوائنٹ پر جیسے ادھر کیا تھا کہ اب فول ایم پلائیمنٹ لیول آپ کا 1000 تھا لیکن ڈیمنٹ اب کیا ہے 1200 ہے تو ڈیمنٹ اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے شورٹن میں تو فرمز اس ڈیمنٹ کو میٹ کریں گے لیکن لانگ رن میں پھر کیا ہوگا فرمز پرائیسز میں اضافہ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ اپنے جو نیچرل ان کا نارمل لیول ہے جس کو ہم فول ایم پلائیمنٹ لیول آف آوٹ پوٹ کہتے ہیں جہاں پر ان کے پرافٹ میکسیمائیس ہوتے ہیں تو وہاں پر واپس آسکیں تو پرائیسز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پرائیسز یعنی انیشیلی اس مانیٹری ایکسپینشن کی وجہ سے ہم ایف پوائنٹ پر تھے ٹھیک ہے ڈیمنٹ ایکسیس تھی یہ پرائیسز میں اضافہ کو کاز کرے گی اور پرائیسز میں اضافہ کی وجہ سے ایل ایم کرب جو ہے اب وہ پھر اپورٹ شفٹ ہو جائے گا اور دوبارہ ای پوائنٹ پر جنرل ایکلیبریم آ جائے گا اوکی یعنی فائنلی کیا ہوا انیشیلی دوبارہ میں ایک نظر آپ کو انیشیلی کیا ہوا کہ ای سے آپ ایف پر آئے ٹھیک ہے انیشیلی کم ہوا ہے آوٹپوٹ بڑھی لیکن فائنلی جب دوبارہ ای پر جائیں گے تو سیم انٹرسٹیٹ ہے سیم لیول آف آوٹپوٹ ہے سو دہ پرائیس لیولیس ہائر بائی دہ سیم پرپورشن ایز دہ انکرید ان مانی سپلائی تو جس پرپورشن سے مانی سپلائی میں اضافہ ہوا تھا پرائیس لیول اسی پرپورشن سے بڑھے گا دین ایٹ ویل بی پاسیبل کہ آپ پہلے والے پوائنٹ پر واپس آئیں اس لیے کہ پہلے والے پوائنٹ پر واپس آنے کے لیے ضروری ہے علم کر وہاں پر آئے کہ آپ کے ریل منی سپلائی میں کوئی چین نہ آئے تو ریل منی سپلائی میں آپ کو پتہ جاتا ہے ایم آور پی ہے ٹھیک ہے ایم میں اضافہ ہوا تھا جس پرپورشن سے اسی پرپورشن سے اگر پی میں اضافہ ہوگا دین ایٹ ویل بی پاسیبل کہ آپ کے ریل منی سپلائی کونسٹنٹ ہو سو آل ریل ویریبلز ریل ویج امپلائیمنٹ ریل ویریبلز آپ کے کون سے ریل ویج ہے امپلائیمنٹ لیول ہے آؤٹپوٹ لیول ہے ریل انٹرسٹیٹ ہے دیدہ آردھے ریل ویریبلز سو آل ریل ویریبلز آر انچیند وائل نومینال ویریبلز کون کون سے ہیں آپ کی پرائیسز ہیں نومینال ویج ہے یہ سب اور نومینال جو منی سپلائی تھے منی سٹرک تھا یہ سب رائز کریں گے پرپورشنیٹلی ویری دا چینج اندہ منی سپلائی یعنی جس پرپورشن سے منی سپلائی بڑی تھی اسی پرپورشن سے پرائیسز بڑھیں گی اسی پرپورشن سے نومینال ویجز بڑھیں گی ٹھیک ہے جبکہ ریل ویج اور آؤٹپوٹ لیول اور ریل انٹرسٹیٹ یہ سب کونسٹن رہیں گے سو اس میں ہم ایک اور اینگل سے بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم منی سپلائی میں اضافے کی بات کی ہے سو اگر ہم منی سپلائی آپ جانتے ہیں یہ کانٹینیسلی گروہ کرتی ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں روٹین میں منی سپلائی بڑھتی ہے پرائسز بڑھتی ہیں اگر دونوں ایک ہی پرپورشن سے بڑھ رہی ہیں تو آپ کے ریل منی سپلائی میں کوئی چینج نہیں آئے گی سو ایلی مکر میں کوئی چینج اگر منی سپلائی گروہ فاسٹر پرائیس لیول الی مکر ہم تو جب ہم کہتے ہیں کہ منی سپلائی میں اضافہ ہوا تو اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منی سپلائی میں اضافہ جو ہے وہ پرائیس لیول کی نسبت زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس کے انتیجے میں علم کر شفٹ ہوگا سو ٹرینڈ منی گروہ اور انفلیشن اس سے مراد کہہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منی سپلائی میں اضافہ ہوئے تو اس سے مراد ہماری یہ کہ جو روٹین میں جو ٹرینڈ منی سپلائی گروہ تھا اس سے زیادہ اس میں اضافہ ہوئے تو یا پرائیس لیول میں جس طرح سے اضافہ ہو رہے ہیں اس سے زیادہ اس میں اضافہ ہوئے تو اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں پرائیس لیول میں کمی ہوئی تو اس سے مراد یہ نہیں کہ پرائیس کم ہوگی اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ پرائیس لیول جس روٹین سے بڑھ رہا تھا اس کے بڑھنے میں کمی باقی ہوئی ہے اوکے تینکیو ورمچ